اینکر پرسن آئیشہ جہانزیب کو ان کے شوہر نے مبینہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا متاثرہ اینکر کے درخواست پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے شوہر کو تشدد کے الزاب میں گرفتار کر لیا آئیشہ کا کہنا تھا کہ شوہر نے اس سال تین سے چار بار تشدد کا نشانہ بنایا ان کا سما سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہنا تھا یہ ہمیں بتائیں گے ارشد علی اینکر اور میزبان آئیشہ جہانزیب میرے ساتھ موجود ہیں آئیشہ جہانزیب کے شوہر نے ان پر مبینہ تشدد کا ان کو نشانہ بنایا ہے زخمی حالت میں میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں میڈم یہ بتائیے گیا کہ ایکچول واقعہ کیا ہوا ہے کنوں نے تشدد کیا ہے میرے گھر کے باہر ہوا ہے جی میرے خواند ہیں حارس علی انہوں نے کیا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ کیا کیوں ہے وہ پچھلے چھے مہینے سے بار ہاں بار مجھے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں میں نے پوری کوشش کی ہے ان چھے مہینوں میں کہ کسی طرح یہ رشتہ نب جائے چل جائے کوئی ریزن تو ہوگی کوئی بندیاں مگرہ ان کی طرف سے تھے یا ویسے کوئی تشدد کیوں کیا ہے انہوں نے ایک خاموش نکاک کیا واجی اور چھے مہینے پہلے میں نے ان سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی انہوں نے تب بھی مارا اس کے بعد سولہ جانیوری کو بھی مارا میں نے تب بھی ایمل سی نہیں کروائی اس لیے کہ میں یہ گھر بچانا چاہتی تھی آپ کو کوئی نظر آتی ہے گنجائش کے فیملی کے بڑے بیٹھیں گے تو شاید اس میں کوئی گنجائش نکل ہے سر وہ مجھے ایک طلاق دے چکے ہیں میں قانونی انشارہ جو یہ مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کرنی ہے اور آگے مجھے کیا دن دکھانے ہیں بس مجھے یہ ہے کہ میں ان سے خوف زدہ ہوں اپنی جان کے لیے اپنے بچوں کی جان کے لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں اور پلیز حکامہ بیالہ سے کیا آپ ایل کریں گے میں صرف انصاف چاہتی ہوں میرا ایسا کوئی قصور نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کیا جائے عرشد آپ کو بہت شکریہ